صرف ایک جمعہ آپ کی تمام حاجتوں کے لیے آپ کی ساری مرادوں کے لیے چاہتے ہو کہ آپ کی ساری حاجتیں مرادیں فوراں پوری ہو جائیں تو یہ وظیفہ جمعے والے دن چلتے پھرتے پڑھ لینا روڈ پہ کھڑا بھکاری بھی اگر جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک اس کی زندگی میں دولت کا طوفان آ جائے یہ وظیفہ میری پیاری دکھیاری بہنیں لازمی پڑھیں اور جو میرے پریشان حال بھائی ہیں جن کی زندگی میں بے شمار مسائل ہیں چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو یا جن کی جیب خالی ہو پیسوں کا مسئلہ ہو علماری خالی ہو پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہوں حق چکے ہوں گھر میں گریبی ہو بے برکتی ہو خروں میں فاقے ہوں لڑائیاں ہوں جھگڑے ہوں پائی پائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں تو میرے بھائیوں میری ماں بہنوں یہ ویڈیو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ لوگ سکپ مت کرنا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ خاص عمل بتایا جائے گا جو جمعے والے دن کا تیس سیکنڈ کا یہ عمل ہے گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا آپ کو پورا دن بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا ہے جہاں آدھا منٹ نکال کر جمعے کی دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے اور اپنی دونوں آنکھوں سے اپنے قسمت کے بند دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھنا ہے ایسی ایسی جگہ سے غیب سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی اگر آپ لوگ کئی سالوں سے پریشان ہیں دکھ میں ہیں تکلیفوں میں ہیں آپ کے مالی حالات بے حد خراب ہیں اگر آج آپ کے مشکل دن ہیں پریشانی کے دن ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اچھے دن بھی ضرور آئیں گے اور یہ وظیفہ پڑھتے ہی آئیں گے اس وظیفے کو جمعے والے دن جو بھی کر لے جمعے کے دن جو بھی اس وظیفے کو کر لے کئی لوگوں نے بتایا کہ ان کی حاجتیں پوری ہوئیں ان کے مالی حالات بہتر ہوئے ان کے پاس مال و دولت آئی جہاں جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھیں غیب سے دولت آ جائے گی غیبی مدد کے نظارے دیکھنے ہو غیب سے دولت کو حاصل کرنا ہو تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا اور اس وظیفے کو جمعے والے دن چلتے پھرتے کبھی بھی پڑھ لینا دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں دنیا کے جس بھی شہر گاؤں گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں آپ اس وظیفے کو کیجئے یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں دولت کا توفان نہ لے آئے تو پھر آپ مجھے کہنا یہ ویڈیو وہ تمام بہن بھائی ضرور دیکھیں جو پوری طرح کرزوں میں ڈوب چکے ہیں جن کے گھروں پر کرزدار آتے ہیں کرز دینے والے آتے ہیں دیے ہوئے پیسے مانگنے کے لیے جو لوگ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں جن سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کر دو لیکن کرز عدا نہیں ہو رہا گھروں میں فاقے ہیں غریبی ہے کرزداروں کو پیسے کیسے واپس کریں گے کہاں سے واپس کریں گے تو آپ کی زندگی بھی اگر ان عزیتوں میں گزر رہی ہے پریشانیوں میں گزر رہی ہے میری بہت سے ایسی ماں بینیں ہیں جن کا کوئی کمانے والا بھی نہیں جن کی آمدنی کا کمائی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں وہ میری مائیں بہنیں بھی اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں ایسی ایسی جگہ سے رزق کے مال و دولت کے اسباب بنیں گے کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا آپ کو وہاں وہاں سے مددانی شروع ہوگی آپ کو جمعے کی دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے جمعے والے دن اگر گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں اگر آفیس میں ہیں دفتر میں ہیں دکان پہ ہیں کام کی جگہ پر ہیں یا پھر میرے بھائی یعنی مرد حضرات مسجد میں ہیں سکول میں ہیں کالج میں ہیں کسی بھی پاک سب جگہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں جی ہاں اس کا مطلب آپ آپ اس وظیفے کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں جی ہاں فجر کے بعد زہر کے بعد آسر کے وقت مغرب کے وقت یا پھر عشاء کے وقت کسی بھی وقت میں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کیونکہ آپ کا سوال ہوگا نا کہ رضوان بھائی ہمیں یہ عمل یہ وظیفہ کب کرنا ہے یعنی کس ٹائم کرنا ہے تو آپ اس وظیفے کو فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں زہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے آسر مغرب عشاء پورے دن رات میں صبح شام میں چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس پورے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں دن میں چونٹی فور آورز آپ ان میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے جب بھی آپ کو فرشت ملے یا جب آپ آرام سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی وقت ہو اگر آپ جمعے کو نہیں پڑھ پاتے تو ضروری نہیں کہ صرف جمعہ کو ہی پڑھیں آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں جی ہاں ہفتے کے کسی اور دن بھی اس آمن کو اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یعنی پورے چونٹی فور آورز میں پورے چوبیس گھنٹے میں جب چاہے اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور ہفتے کا کوئی بھی دن ہو چاہے جمعے کا دن ہو شنیچر کا دن ہو اتوار کا دن ہو پیر کا دن ہو منگل کا دن ہو بودھ کا دن ہو یا جمعے رات کا دن ہو اور جمعے کی دن تو آپ اس عمل کو کریں سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی اور دن کیا جا سکتا ہے اگر کسی نماز کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو کبھی بھی پڑھنے پورا دن ہے آپ کے پاس جہاں کہیں بھی آپ موجود ہو سکون سے بیٹھ جانا اور یہ وظیفہ پڑھ لینا جہاں بڑا آسان سا عمل ہے یہ بہت آسان وظیفہ ہے آپ کو دن بھر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ آدھا منٹ نکالنا ہے قریب تیس سیکنڈ کا وقت نکالنا ہے آپ کو اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے دلوں میں وسوسیں نہ آنے دیں شک میں رہیں گے کہ پتا نہیں مجھے وظیفے سے فائدہ ہوگا یا نہیں پتا نہیں مجھے مال و دولت ملے گی یا نہیں ملے گی پتا نہیں میرا مقصد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا پتا نہیں میری حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی پتا نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی سننے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دل میں شک شبہ رکھیں گے وسوسیں رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یقین کا دامن تھامے اور پورے یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کریں یقین کے ساتھ دعا کریں میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں یہ آسان سا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا آپ نے بہت سے وظیفے کیے ہوں گے لیکن آج ہمارے بتانے سے یہ عمل ہمارے کہنے سے کر لیں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھیں گے یا جمعے کی نماز کے وقت ہی پڑھیں گے یہ وظیفہ اتنا آسان ہے آسان سا وظیفہ ہے لیکن اس عمل کو آپ کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے تیس سیکنڈ کا یہ چھوٹا سا عمل ہے یعنی کی آدھے منٹ کا آپ کو جو چیزیں بھی چاہیے آپ کو دولت چاہیے شہرت چاہیے آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں آپ کو اولاد کی نعمت چاہیے آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اچھا رشتہ چاہتے ہیں آپ مال میں دکان میں کاروبار میں خیر و برکت چاہتے ہیں شادی کے لئے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس کو کرنے کی برکت سے شادی کے اسباب بن جائیں یا آپ کی گود خالی ہے تو اولاد حاصل کرنے کے لئے مال و دولت چاہیے پیسہ چاہیے میرے پیارے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس وظیفے کو پڑھتے ہی کی جیب دولت سے پیسوں سے بھری ہوگی یہ ایسا طاقتور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے وہ مالا مال ہو جائے جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اسے فائدہ ضرور ہوا ہے سچے دل سے پورے یقین سے اس وظیفے کو جمعے کے دن کر لیں دیس سیکنڈ یا ایک منٹ تو میں نے بہت زیادہ بتا دیا اس سے کم وقت میں بھی آپ لوگ یہ پورا عمل کر لیں گے ایسا خاص و مجرب عمل ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بھائی آپ کو ایک راز کی بات بتانے لگا ہے میرے پیارے دوستوں اگر آپ ایک کروڑ بھی دیں گے تو آپ کو یہ پیارا وظیفہ جاننے کو نہیں ملے گا آج کا وظیفہ سورہ کوفر کا ایسا خاص وظیفہ ہے آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا آپ یقین کریں یا نہ کریں لوگوں کو ہمارے بتائے گئے وظیفوں سے فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی بہن خود کومنٹس کر کے بتاتے ہیں کہ اس وظیفے سے ہمارا فائدہ ہوا ہے ہماری حاجت پوری ہوئی ہے ہماری دعا قبول ہوئی ہے جہاں آپ لوگ یقین کریں آپ اتنے حیران ہوں گے حیرت کی انتہا ہوگی اس عمل کو کر کے اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے میرے پیارے بھائیوں میرے دوستوں میری ماں و بہنوں نمازوں کی پابندی کریں آپ لوگ سارا دن وظائف تو پڑھتے ہیں وظیفے تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا نمازوں کی پابندی کریں پھر وظیفے پڑھیں عمل کریں اور کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں پرائیوں سے دور ہو جائیں جھوٹ چھوڑ دیں غیبت چھوڑ دیں جغلی کرنا چھوڑ دیں گناہوں سے توبہ کر لیں اکثر آپ لوگ پورا دن کہتے اور سنتے بھی ہوں گے کہ ہم جو وظیفہ کرتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا تو آپ لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں اور نمازوں کی پابندی کریں پھر وظیفے کریں آپ ایک طرف پورا دن نمازیں چھوڑتے رہیں نمازیں قضا کرتے رہیں جھوٹ بولتے رہیں جغلی اور غیبتیں کرتے رہیں جانے انجانے میں بشمار گناہ کرتے رہیں اور وظیفے ساتھ میں پڑھتے رہیں تو کیا آپ کا وظیفہ اثر کرے گا آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سوچیں کیا ایسا آپ صحیح کر رہے ہیں جواب آئے گا ہرگز نہیں آپ لوگ گناہوں سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں آپ کو میں ایک بڑا پیارا وظیفہ بتاتا ہوں آپ لوگ جس دن وظیفے کریں یا نہ کریں استغفراللہ کا وظیفہ ضرور پڑھیں یعنی دن میں سو بار استغفراللہ پڑھیں استغفراللہ 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 ایسے پڑھتے رہیں سو بار پڑھ لیں یا کم سے کم ستر بار پڑھ لیں ستر بار استغفراللہ دن میں ضرور پڑھیں انشاءاللہ اسے پڑھنے سے آپ کو ڈھیڑ سارا ثواب بھی ملے گا اور آپ کی گناہ بھی معاف ہوں گے اور استغفراللہ استغفراللہ پڑھتے رہنے سے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر آ جائے گی اتنا آثر پیدا ہو جائے گا کہ آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی استغفراللہ پڑھنے سے استغفار کی برکت سے آپ کی دولت میں بھی برکت ہوگی اور جن کے یہاں اولاد نہیں ان کو استغفراللہ پڑھنے کی برکت سے اولاد کی نعمت بھی حاصل ہو جاتی ہے استغفراللہ پڑھتے رہنے سے ہر حاجتیں پوری ہوتی ہیں یہ وظیفہ جو بھی دکھیارے تنگ دست گریب بھائی بہن کریں گے آپ ایک ایک دو دو دن کے اندر مجھے جواب دیں گے جواب سے مطلب یہ کہ میں یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ وظیفہ کر کے مجھے خود بتائیں گے جی ہاں خود بتائیں گے کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کیسے کیسے فائدے ملے ہیں آپ یقین قیر کریں یا نہ کریں جنہوں نے اپنے زندگی میں کم از کم ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیا نا اس کے حالات بدل جائیں گے اس کے دلوں کی ساری کی ساری مرادیں چاہے ہزار حاجتیں ہی کیوں نہ ہو دل میں ایک ہزار مرادیں کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوگا تو آپ خود ایک بار کیا بار بار پڑھیں گے جی ہاں آپ خود اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بار بار پڑھنے کا معمول بنا لیں گے آپ اور آپ تک کریں گے آپ خود کہیں گے کہ ہم یہ وظیفہ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سکون سے کسی بھی پاک و صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اگر آپ کو دنیا جہان کی بھی دولت چاہیے ہو آپ چاہتے ہو کہ دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے آپ لوگ میرے کہنے سے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں آپ لوگ سکون سے بیٹھ جانا اور یہ عمل کرنا تیس سیکنڈ کا آدھے سے ایک منٹ کا آپ لوگ وقت نکالنا ایسا وقت نکالنا ایسے ٹائم پر پڑھنا کہ اس دوران آپ کا پورا فوکس آپ کی پوری توجہ آپ کا پورا دھیان آپ کا وظیفہ پڑھنے پہ ہو یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کے پاس بھی دولت آئے گی اور آپ کے نسلوں میں دولت رہے گی آپ کی اولادیں آپ کے بچے پیسوں میں دولت میں کھیلیں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے اگر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو مٹی سونا بن جائے گا سمجھ لو یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا آپ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے ادھر کامیابی آپ کے قدم چومیں گی وظیفہ پڑھتے ہی ایسی ایسی جگہ سے پیسہ اور مال و دولت آنا شروع ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی آپ حیران رہ جائیں گے آپ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھ جانا اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا بہت چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے آپ کو دھیان سے پورا عمل سمجھنا ہے اور عمل سمجھ کے صحیح طریقے سے کرنا ہے جو عمل کرنے کا طریقہ سمجھ جائے گا میری ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھے گا اور صحیح طریقے سے عمل کرے گا اسے ضرور فائدہ ہوگا اور وہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا میرے تمام بھائی بہن جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا میں اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں آپ تمام بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے ہم سب کی جائز تمناوں کو پورا فرمائے آمین ثم آمین میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں کومنٹ میں آمین ٹائپ کیجئے آئیے ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھ کر دعا کریں کیونکہ ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ اس ویڈیو میں شامل ہوں گے تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں آئیے کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا ساتھ میں مل کر دعا کرتے ہیں آپ سبھی حضرات میرے ساتھ کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے صل اللہ علی النبی الامی وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلاتم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہیں مشکل کشاں کے واسطے کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں ملک کچلے ہیں یا اللہ اپنی گناہوں پر ہم سب شرمندہ ہیں یا رب ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما مولا تعالی ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما مولا تعالی ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں خوب خوب کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرما ہمیں خوب خوب نعمتیں عطا فرما یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی جس کے بھی دل میں جو بھی حاجتی ہوں جس کی جو بھی مرادیں ہوں جس کے دل میں جو بھی جائز تمنائیں ہوں مولا تعالی ہم سب کی ہر جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کی دلوں کی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ عز و جل ہم سب کے دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں تمنائیں ہیں جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما مالک مولا عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائیما عاجلا عطا فرماؤ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا تعالی ان سب کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرماؤ مولا تعالی جن کی شادیوں کے اسباب نہیں بن پارے ان کے لئے غیب سے شادیوں کے اسباب پیدا فرماؤ یا اللہ عز و جل جو کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں جو کرز سے پریشان ہیں مولا تعالی جو بارے کرز میں دبے ہوئے ہیں یا اللہ عز و جل انہیں جلد جلد غیب سے کرز سے سبک دوشی عطا فرما انہیں کرز سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما مولا تعالی جو بھی روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو نوکری کے لئے پریشان ہیں اچھی منچہ ہی نوکری عطا فرما مولا تعالی جن کی دکانیں ہیں کاروبار ہیں یا جس کام میں لگے ہوئے ہیں مولا تعالی جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مالک مولا عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب کچھ عطا فرما یا اللہ عز و جل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس میں پیارے آقف صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما ہم گنہگاروں کی ارنیک اجز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آپ حضرات آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا آپ پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو میں شامل ہیں تو آپ نے بھی اس دعا میں شرکت کی کومنٹ میں بھی آمین ضرور لکھیں دل سے آمین ضرور کہیے آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانے چلتے ہیں آئیے جانتے ہیں آپ کو وظیفہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کو پاک و صاف اور باوضوح حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے یعنی کہ آپ پاک بھی ہو اور آپ کا وضوح بھی ہو تو پہلے سے آپ کا وضوح ہے تو اچھی بات ہے ورنہ سب سے پہلے اچھے سے وضوح کر لیں سب سے پہلے آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں یہاں درود شریف پڑھیں ایک بار بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے ایک بار ہم آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وکما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور درود شریف جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ وہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں کم اس کم آپ کو ایک بار پڑھنا ہے آپ چاہیں تو صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد جی ہاں یہ بھی ایک درود شریف ہے صلی اللہ علی محمد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وعالی وسلم صلی اللہ علیہ وعالی وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے تو آپ کو ایک بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ ہم جانیں گے اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹی کا نشان ہوگا اسی بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں اس سے ہوگا یہ کیانے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوچفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اتنی پیاری ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے تو اور کیا لائک کریں گے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں یہ بلکل فری ہے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے اس لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو آپ کو پتہ یہ اچھی بات کو پھیلانا سواب کا کام ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور ضرور پہنچائیں آئیے ہم لوگ اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں تو جیسا کی ہم نے جانا سب سے پہلے ہمیں ایک بار درود شریف پڑھنے ہیں آپ کو سب سے پہلے ایک بار سورہ کاثر پڑھنا ہے تو جیسا کی ہم نے جانا سب سے پہلے ہمیں ایک بار درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کاثر پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ایک بار سورہ کاثر پڑھنا ہے سورہ کاثر ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس طرح سے ایک بار سورہ کاثر پڑھ لیجئے ایک بار سورہ کاثر پڑھنے کے بعد آپ کو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھنا ہے یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ شَرِیف اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ السَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہے یہ ہو گیا ایک بار یہ ہو گیا دو بار یہ ہو گیا تین بار اس طرح سے پورے گیارہ مرتبہ یعنی کی لیون ٹائمز پڑھیں اور آخر میں بھی ایک بار وہی والی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا شروع میں ایک بار درشریف پھر ایک بار سورہ کاثر پھر ایک بار سورہ اخلاص پھر یا غانی جو گیارہ بار اور آخر میں بھی ایک بار درود پاک اتنا آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا بہت کم وقت میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے میرے خیال سے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور آپ وظیفہ پڑھ لیں گے اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے اپنے مقصد کے لیے اپنی دل کی مرادوں کے لیے اس یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے دعا ضرور قبول ہوگی آپ کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے اس وظیفہ کو ضرور کیجئے اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اس وظیفہ کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے اس کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن دبا لیجئے اور اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے اس عمل کو یقین کے ساتھ ضرور کیجئے اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے دھیان رکھئے میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاؤں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ